محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ کے لئے ایک نہائی تھی خوش خبری ہے آج سے ہم اممہ پارا شروع سے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مکمل طور پر ایک ایک لفظ کا معنی بتا کر آپ کو میں پڑھانے والا ہوں آج سے میں شروع کر دیا ہوں ایسے میں اممہ پارا ہجے اور اممہ پارا ایسے ہی کمپلٹ پڑھا چکا ہوں پلیلشت بھی بنا چکا ہوں لیکن میرے بہت سارے سسکرائبر نے یہ کہا کہ اممہ پارا کا ترجمہ کے ساتھ آپ پڑھائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو پھر سے میں حاضر ہوں آپ کے لئے اممہ پارا ترجمے کے ساتھ پڑھانے کے لئے تفسیر تشریح ہر ایک لفظ کا معنی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے ہر ایک لفظ کا معنی ہم اور اس کے شان نزول کو بھی ہم پڑھیں گے بہت اچھی طریقے سے دوستو زیان سے ویڈیو کو دیکھیں شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں آپ تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ بھی بسم اللہ اور اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں اعوذو کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں میں چھٹکارا کا طلبگار ہوں باللہ اللہ تعالی کی من الشیطان شیطان کی سرکشی سے خدا کے دشمن سے شیخ نجدی سے الرجیم مردود سنسکار کیا ہوا حقایہ گیا یہ رجیم کے معنی آتا ہے مردود سنسکار کیا ہوا حقایہ گیا یہ معنی ہر ایک لفظ کے سمجھ لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ دیکھیں ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان کی شرکشی سے اس کا ترجمہ ہو گیا اب اس کی تشریح دیکھیں کیا ہے تشریح شیطان کا معنی خدا کا دشمن دیو ہر سرکش نافرمان اور ہر وہ جس میں تمرد اور سرکشی پائی جائے وہ شیطان ہے خوا انسان ہو یا جن یا خوا چوپایا شیطان کا لقب شیخ نجدی ہے اس لیے کہ جب قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے مشورہ کرنے لگے تو شیطان بشکل پیر مرد آ کر اس مشورے میں شریک ہوا اور کہا کہ میں ملک نجد کا رہنے والا شیخ ہوں ٹھیک اس کی تفسیر آپ جان لیے اعوذ باللہ کا نام تعوز ہے اعوذ باللہ کا نام تعوز ہے قرآن کی تلاوت شروع کرتے وقت پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ٹھیک یہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر اور ہر ایک لفظ کا معنی سمجھ لیا آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہر ایک لفظ کا معنی جانے با سب سے پہلے با ہے بسم اللہ میں تو با سے شروع مدد اسم نام جن سے پکارا جائیں اللہ اللہ معبود اس کے بعد رحمان رحمان کا مطلب ہوتا ہے نہائیت مہربان بہت مہربان الرحیم رحم کرنے والا رحمت کرنے والا ٹھیک اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے اب اس کی تشریح دیکھیں بسم اللہ کی تشریح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام تسمیہ ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام تعوض ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام تسمیہ ہے اب اس کی ہر ایک تفسیر دیکھیں ایک پہلا نمبر یہ قرآن پاک کی آیت ہے مگر سورہ فاتحہ یا کسی سورت کا جز نہیں اس لئے نماز میں جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھی جائے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ قرآن پاک کا جز ہے لیکن کسی بھی سورت کے شروع میں اس کو زہر یعنی بلند آواز سے نہ پڑھی جائے ٹھیک ہے دوسرا تراوی میں جو ختم قرآن کیا جاتا ہے اس میں کہی ایک بار بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھی جائے تاکہ ایک آیت واقعی نہ رہے ٹھیک تیسرا قرآن پاک کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے سوائے سورہ برات کے چوتھا سورہ نمل میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آیا ہے وہ مستقل آیت نہیں بلکہ جزوے آیت ہے بلا خلاف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی ٹھیک اس کو سمجھ لئے پانچوا دیکھیں ہر مباع اور جائز کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے اتنا سمجھ لئے آپ اب چھٹا دیکھیں رحمان اور رحیم دونوں صفت اللہ کی ہے مگر رحمان اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اسی لئے کسی آدمی کو رحمان کہنا کفر ہے دیکھیں آپ کو میں کہہ دوں کہ اگر کسی بندے کا نام رحمان ایسے رکھتے ہیں تو یہ کفر ہے بلکہ اس کا نام عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں کوئی بندہ کیا غلطی کرتا ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو وہ صرف اس کو رحمان کہہ کے پکارتا ہے تو یہ سخت منع ہے بلکہ اس کو عبد الرحمان کہہ کر ہی پکارے عبد کو ضرور لگایا ساتھوہ بچہ کا نام عبد الرحمن عبداللہ رکھنا سب ناموں سے افضل ہے آٹھوہ اکثر جاہل لوگ عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں عبد کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی کا نام عبداللہ ہو عبد کو چھوڑ کر پکارا جائے تو صرف اللہ رہ جاتا ہے تو کیا آپ عبداللہ کو اللہ کہنا گوارہ کریں گے ہرگز نہیں اسی طرح آپ عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر ہرگز ہرگز نہ پکارا کریں نوہ عبد الرزاق کو رزاق کہنا عبد الجبار کو جبار کہنا کفر ہے جو کہ یہ صفتیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے راہے مستقیم پر چلائیں تو دوستو آج کے اس ہم فشت سبق میں تفسیر کی اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں تعوز اور تسمیہ کا معنی ہر ایک لفظ کا معنی اور اس کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے پھر ہم کل کے سبق میں آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو مکمل تفسیر کے ساتھ ایک ایک لفظ کے معنی کے ساتھ اور اس کے شان نزول کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے اسی طرح ایک ایک سبق کر کے ہر روز آپ کو پڑھاتے رہیں گے تو اسی طرح آپ چینل سے جلے رہیں قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کو پڑھنا ضرور سیکھیں تو دوستو پھر ملیں گے اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ